29 سے موسم نے تھوڑا سی کروٹ لی بارشیں ہوئی کل بھی کچھ ایک جگوں کے اندر اچھی بارشیں ہوئی خاص کر ساؤت کشمیر کے اندر یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو مانسون کی جو بارشیں یہ کنٹینیویس نہیں ہوتا ہے ایک دو گنٹی کے لیے ہوتا ہے پھر موسم واپس کھل جاتا ہے تو اس ٹائپ کا ابھی جیسے موسم کھلا ہے ابھی دوپیر ہوتے ہوتے پھر سے ڈولیمنٹ ہونا شروع ہوگا کلاوڈ کا کچھ ایک جگوں کے اندر بارشیں باقی جگوں پہ تھوڑا سا کلاوڈی یا کھلی دوپ بھی رہ سکتی ہے لیکن بارشوں کی پاسبیلٹی تیل 6 آگست تک رہے گا اور جمہور ڈیوجین کے اندر موڈریٹ تو ہیوی بارشوں کے بھی چانسی سے ہیں اور یہاں پہ بھی ویلی کے اندر کچھ ایک جگوں پہ ہلکی ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بارشیں ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موڈریٹ تو انٹینس شاور شاور شاورٹ پیریٹ کے لیے بھی ہونے کے چانس ہیں جس کے کرن تھوڑا لوکل جو فلیش فلیٹس ہوتا ہے یا کلاوڈ برس ٹائپ جیسے ایون انسیڈنس ہیوی رین ہوتا ہے پہاڑی علاقوں کے اندر تو اس ٹائپ کے ایونٹس ہو سکتے ہیں جو نیکسٹ اور لینڈ سلائٹ شوٹنگ سٹونز کے بھی چانسز بنتے ہیں تو ویدر جو ہے ٹیپیکل جو مونسون جو ویدر پیٹن ہے جیسے ریسٹ آف دی کنٹری میں کیا ہے کہ مونسون کا کافی زیادہ پرابہ ہو رہتا ہے یہاں پہ ہاں یہاں ویلی میں اور خاص کر جمہو ڈیوزن میں بھی رہتا ہے جمہو ڈیوزن میں ٹھیک ٹھیک ایمپیک رہتا ہے لیکن یہاں ویلی میں اتنا زیادہ اثر نہیں رہتا ہے تو جب بھی جو سٹرونگ کرنٹس آتے ہیں مونسون کے وہیں جو ہے یہاں پہ پہ پہنچ پاتے ہیں تو ایسے میں کنٹریویس رین ایکسپیکٹ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے خاص کر جب بھی مونسون ہوتا ہے لیکن جب بھی انٹریکشن ہو مونسون اور ڈیوزن کا اس ٹائم جو ہے کنٹریویس پریسپیٹیشن رہتا ہے تو ابھی ٹیپیکل مونسون کا ٹائم میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے ڈیوی ڈی کے ساتھ تو انٹرمیٹنڈی بریف شاور کچھ گنٹروں کے لیے رہ سکتے ہیں بیچ بیچ میں کلاوڈی اور کچھ ایک جگہوں پہ ابھی خاص کر یہاں رامبند رامسو کے آس پاس کلاوڈ ڈولیمنٹ ہوا ہے یہاں ویلی کے اندر بھی جو ہے دوپیر ہوتے ہوتے کلاوڈ ڈولیمنٹ ہونا شروع جائے گا اور کچھ ایک جگہوں پہ انٹرنس شاور بھی ہو سکتے ہیں تیمپریچر باقی لگ بگ تھٹی تھٹی ٹو کے رینج میں رائے گا تھٹی تھری تک بھی جا سکتا ہے بلکل دیکھو جو تھٹی سکس یا تھٹی تھٹی فائیو تھٹی سکس جو جاتا تھا اس ٹائپ کا تو ویدر ابھی ہے نہیں ہاں تھوڑا ہیومیڈیٹی ہے کیونکہ بارشیں تھوڑی سی ہوئی ہیں اور گرمی بھی تھوڑا ہے تھوڑا بہت ہے لیکن پورا جو ابھی ویسے بھی ٹیمپریچر جو نورمل ٹیمپریچر ہے وہ آلماسٹ تھٹی ڈگری ہے جولائی کے میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیج ڈگری ہے ٹیمپریچر اور ٹیمپریچر جا رہا ہے تھٹی ڈگری ایسا نہیں ہے تو نورمل ٹیمپریچر بھی جو ہے لگ بگ تھٹی ڈگری ہے تو تھٹی کے آس پاس ایک دو ڈگری اوپر نیچے رہے گا تو تھٹی ٹو ڈگری تک مور آلیس رہ سکتا ہے یہاں میدانی علاقوں میں باقی بیج بیج میں خاص کر دوپیر کے بعد اور لیڈ نائٹ اور ایلی مارننگ کے آس پاس ہی عموماً بارشیں ہوتے ہیں باقی نہیں ہوتا ہے زیادہ تو ایلی مارننگ کے آس پاس ہی عموماً بارشیں دیکھی گیا یہ ایلی مارننگ اور مارننگ کے آس پاس اور دوپیر یا لیڈ آفٹرنون آفٹرنون میں جو ایکٹوٹی رہتا ہے میلی لیکن کوئی وائٹ سپیڈ پورا کنٹینواز بارشیں جیسے ڈیوڈی میں ہوتا ہے اس ٹائپ کا بارش مانسون میں نہیں ہوتا ہے خاص کر دوپیر کے بعد کچھ ایکسپیکٹیشن چھے کے بعد تھوڑا سا بارشیں کم ہوں گے تو پھر تھوڑا سا گرمی بڑھ سکتا ہے آفٹر سکس آر سیونت آف آگست جی اچھا گرمی بڑھی گی گرمی پھر بڑھ سکتی ہے کیونکہ بیچ میں ابھی مانسون جو ہے وہ ایکٹیو فیس میں چلا ہے خاص کر نورت انڈیا کے اوپر تو جب بھی کرنٹس آئیں گے تو یہاں پہ بھی جس سے مانسون کا ایک کرنٹ آئے گا تو وہ شاور دے کے جائے گا تو کوئی کنٹینواز بارش نہیں ہے لیکن آفٹر سیونت آف آگست مانسون تھوڑا سا پھر سے ویک ہوگا نورت انڈیا کے اوپر تو ایک بار پھر جو ہے گرمی بڑھ سکتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ